سولن پہنچے نیپالی فلم کے سپر سٹار راجیش حمال کا سولن پہنچنے پر جوڑ دار سواگت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ راجیش حمال قریبا 28 برشوں سے نیپالی فلم انڈسٹری میں ہے اور ان کی نیپالی فلم انڈسٹری میں اتنی مانگ تھی کہ وہ ایک برش میں دس دس فلموں میں کام کرنے کا کرتیمان ستھاپیت کر چکے ہیں حمال 28 برشوں میں قریبا 300 فلموں میں بہترین پردشن کر چکے ہیں یہی وضا ہے کہ آزبہ ویشو بھر میں فیلے لاکھوں نیپالی لوگوں کے دلوں میں راز کرتے ہیں نیپالی فلم انڈسٹری کے سپر سٹار راجیش حمال نے فلم پدما بطی پر لگی روک پر اور ویرود کو گلت قرار دیا انہوں نے سولن میں آیوجت کارکرم کے دوران کہا کہ لیک کو فلم نرماتاؤں پترکاروں کو اپنے بیچار رکھنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے اسی لئے کسی کی بھی سوچ پر انکش لگانا کسی بھی طرح اچیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھارتی فلم انڈسٹری سے بہت پربابی تھے اور سب سے زیادہ وہ امیتا بچن کو پسند کرتے ہیں اور انہیں اپنا عادش مانتے ہیں میرا بہتی قدر بچار ہے تو یہ ہے کہ سنما میں کوئی پاوندی نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں کیونکہ ایک سرزک اپنا وہ بچار ایک فلموں کے ذریعے پرکڑ کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کو یہ پسند ہو یا سب کو یہ سویکاری ہو یہ تو ایک سرزک ہے ایک سرزک اپنا جو بچار ہے اپنا جو کہنا چاہتا ہے وہ فلموں کے ذریعے اس کو کہنے کے آزادی ہونی چاہیے ہر کوئی کو چاہے وہ لیکک ہو چاہے وہ فلم میکر ہو چاہے پترکار ہو اپنی پکچے کا بیان دینا تو اس کی آزادی ہے اس کو حق ملنا چاہیے میرے خیال میں شکریہ میرے خیال میں موسیقی